ویلکم ٹو آور چینل دوستو ڈراما سیریل احسان فرامو شب کافی انٹریسٹنگ بن چکا ہے آنے والی پسوڈ میں دوستو آپ کو یہ بھی دکھایا جائے گا کہ اب یہاں پر فلک موڈلنگ کرنا شروع کر دیتی ہے کیونکہ اسے کھلی چھوٹ مل چکی ہے نہ تو اسے کوئی روکنے والا ہے تو نہ ہی وہ اب کسی کی نظر میں آنا چاہتی ہے لیکن بہت ہی جلد کپیر کے سامنے جب ساری حقیقت آئے گی تو کپیر کو بڑی غصہ لگتا ہے یہاں پر وہ فلک کو صاف صاف منہ کر دیتا ہے کہ جو تم نے یہ کام سٹارٹ کر دیا ہے یہ بالکل بھی میرے پسند کے مطابق نہیں ہے تمہیں یہ ابھی چھوڑنا ہوگا فلک صاف منہ کر دیتی ہے کہ یہ اس کی پسند ہے اور فلک موڈلنگ کرتی ہوئی بہت زیادہ مشہور ہو جاتی ہے یہ بات اب فلک کو بلکل بھی برداشت نہیں کہ وہ یہ سب کچھ چھوڑ دے اس لیے وہ کبیر سے کہتی ہے کہ کبیر میں یہ سب کچھ نہیں چھوڑ سکتی کبیر بڑی غصے میں آ جاتا ہے اور فلک سے کہتا ہے کہ تم میری بات نہیں مانوگی تم جانتی ہو کہ میرا رشتہ کیا ہے تمہارے صد میں تمہارا شور ہوں اور تمہیں یہ بات ماننا ہی ہوگی یہ بات اب جیسے ہی فلک سنتی ہے تو فلک کہتی ہے کہ میں تمہاری کوئی غلام نہیں ہوں تمہاری بیوی تو ہوں اور میری بھی خواب ہیں میری بھی خواہشات ہیں میں اپنی مرضی خود کر سکتی ہوں یہاں پر کبیر کو بڑی غصہ آتا ہے اور وہ اسے گھر سے دھکے دے کر نکال دے گا دوستو یہی وجہ ہے کہ اب فلک اپنی ویلیو خود ہی کبیر کی نظروں میں گرا دی گئی اور آگے چل کر ہو سکتا ہے کہ کبیر فلک کو طلاق دے دے فلک کو جو خود پر اتنا مان تھا آخر کار ایک ہی پل میں یہ سارا مان ٹوٹ جائے گا لیکن دوسری جانبہ اب نوال کا رشتہ بھی تو حمزہ کے ساتھ ہونے والا ہے اور یہ بات بالکل بھی اب فلک کو پرداش نہیں کہ نوال کے لیے اتنا امیر لڑکا جو اس کے شور سے بھی زیادہ دولت مند ہے یہ کیسے وہ پرداش کر سکتی ہے اس لیے حمزہ کے ساتھ نزدیکیاں پیدا کرنا شروع کر دے گی آپ کو یہی دکھایا جائے گا کہ حمزہ بھی اس کی چالوں میں پھسنا شروع ہو جائے گا اور نوال کو اہستہ اہستہ فلک کی ساری حقیقت کا پتہ چلنے لگ جائے گا کہ جس فلک کو وہ اتنا اچھا سمجھتے تھے جس کی خاطر وہ دوسروں کو برا سمجھتے تھے آخر کار وہ ہی سب سے زیادہ بڑی ڈین نکلی ہے اب فلک کی یہ سارے کرنا میں نوال کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ثابت ہوں گے یہاں پر حمزہ بھی بے وکوب بن جاتا ہے وہ بھی فلک کی باتوں میں ہی آ جاتا ہے اور اہستہ فلک کے ساتھ نزدیکیاں بڑھانا شروع کر دیتا ہے اور جیسے ہی نوال کے سامنے یہ ساری حقیقت آئے گی تو نوال یہ بات بلکل بھی برداشت نہیں کر پائے گی وہ ایک بار پھر حمزہ سے سارا مان ٹوٹتا ہوا محسوس کرے گی اور حمزہ کے پاس آکار اسے خوب باتیں سنائے گی کہ حمزہ میں نے تم پر ایک بار اعتبار کیا تھا لیکن تم نے میرا اعتبار توڑ دیا تھا لیکن دوسری بار بھی میں نے تمہیں چانس دیا اور پھر بھی تم نے مجھے غلط ثابت کاری دیا آخر تاکار تم ویسے ہی نکلے جیسا میں سوچتی تھی اب یہاں پر حمزہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ فلک اتنی مکار اور چلاک ہے دوستو اب یہاں پر فلک اپنی بہن کو بھی نہیں بکچنے والی ڈراما سیریل احسان فراموش اب کافی انٹریسٹنگ بن چکا یہ سارا کچھ آپ آنے والی اپس اوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں ویڈیو کو لائک کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولنا تھینکس رواجیں خدا حافظ